بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج کی میری ویڈیو نائنث اور ٹینث والوں کے لئے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے بتانا ہے کہ نائنث اور ٹینث کلاس کے اگزیمز کب سے شروع ہو رہے ہیں مطلب ان کے پیپر کب سٹارٹ ہوں گے کیونکہ ہر بچے کو انتظار ہوتا ہے کہ ان کو پتا چلے کہ ان کے پیپر کب ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میٹرک کے اگزیمز کب سے شروع ہو رہے ہیں جیسا کہ سب سٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ ہر دفعہ پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان میں مارچ کے پہلے ہفتے میں جو ہے پیپر شروع ہو جاتے ہیں ٹینث کلاس کے جو پیپر ہیں مارچ کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جاتے ہیں اور نائنٹ کے جو ہے تقریباً پندرہ مارچ سے بعد جو ہے شروع ہو جاتے ہیں تو اس دفعہ جو ہے ڈیٹ چینج ہو گئی ہے بڑی امپورٹنٹی خبر بچوں کے لیے جو پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان کے پیپر اب مارچ کے پہلے ہفتے سے سٹارٹ نہیں ہوں گے بلکہ جو فروری ہے اس کے انڈو پہ شروع ہوں گے اور جو اس کے ایکسپیکٹی ڈیٹ ہے جو نوٹفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق بائیس فروری سے میٹرک کے پیپر شروع ہو جائیں گے بائیس فروری سے میٹرک کے پیپر جو ہیں شروع ہوں گے کچھ زیادہ فرق نہیں چھ سات دن کا ہی فرق ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اٹھائیس کا مہینہ ہوتا ہے فروری کا تو چھ دن کا ہی فرق ہے اور دو تین مارچ کو جو ہے شروع ہو جاتے ہیں ہر دفعہ تو چھ سات دن کا ہی فرق ہے لیکن پھر بھی چھ سات دن میں بڑا فرق آ جاتا ہے کیونکہ بچوں نے جو ہے انہی چھ سات دنوں میں کچھ میرے جیسے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے انہی دنوں میں پڑھنا ہوتا ہے تو آج سے جو ہے پڑھنا شروع کر دیں تو بائیس فروری سے میٹرک کے پیپر شروع ہوں گے میٹرک کے پیپر مطلب ٹینتھ کے پیپر جیسے ہی ختم ہوں گے اس کے بعد دن اینتھ کلاس کے پیپر شروع ہو جائیں گے تو جن بچوں نے ابھی تک تیاری نہیں شروع کی وہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس نیوز کو ایک ڈر کے طور پر لیں اور teachers کی طور پر لیں اور اس teachers کو لے کے بائیس فروری کو پیپر شروع ہو جائیں گے آج سی پڑھنا سٹارٹ کر دیں اور میٹرک شروع کر دیں ٹھیک ہے تو ڈیس فروری سے ٹینتھ کلاس کے پیپر شروع ہو رہے ہیں ہر دفعہ جو ہے یک مارچ کے بعد تین چار مارچ کو پہلا پیپر ہوتا ہے لیکن اس دفعہ تین چار مارچ کی بجائے پیپر ہوگا بائیس فروری کو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو آئی ہوگی پسند اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور خاص طور پر ان فرنس کے ساتھ جو ٹینٹھ کلاس میں اور نائنٹھ کلاس میں ہیں تاکہ یہ خبر بچوں تک پہنچ جائے اور سب بچوں کو پتا چل جائے کہ ان کے اگزام یہ دفعہ ساتھ آٹھ دن پہلے جو ہے ہو رہے ہیں مطلب کہ بائیس فروری کو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اپنے چینل پر سٹڈیز ریلیٹیز طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو نائنٹھ ٹینٹھ کے پورے جو ہے گیس پیپر پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے